بریڈ میں پانی ڈالیں اور پھر کمال لکھیں یقین کریں آپ سب حیران ہو جائیں گے کہ یہ ریسپی آپ نے کیسے بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مجدار بہت ہی آسانی کے ساتھ اور کم ٹائم میں بننے والے ایسے کرسپی سنیکس اور کباب کی ریسپی جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور اتنی آسانی کے ساتھ کم کھرچے میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں یقین کریں مہمان بھی آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کر جائیں گے کہ آپ نے یہ کیسے بنائی ہے تو چلیئے بینا ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیئے دی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے میں لیتی ہوں تقریبا 350 گرام چکن جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہوا پیاز ایک چھوٹے سائز کی شملہ میچ اور ٹماٹر کٹنگ آپ دیکھ لیں کہ سبزیوں کی کٹنگ میں نے کیسے کی ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گے تقریباً دو ٹیبل سپون میونیز کے میونیز لازمی ایڈ کیا جائے گا اس سے سنیکس بہت ہی مزدار بنیں گے اور دو ہی ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے اس میں کیچپ کے آدھا ٹی سپون کالی میچ کا اور ون ٹی سپون نمک نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب یہاں پر لیا ہے میں نے کچھ بریڈ کے سلائسیز بریڈ براؤن لیں یا پھر وائٹ لیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے جس کے ہم کنارے ریموو کر دیں گے اچھے سے ہم نے کناروں کو لازمی ریموو کرنا ہے اور ان کناروں کو ہم بالکل بھی ویسٹ نہیں کریں گے اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے جو کہ بہت سی ریسپیز میں بہت کوٹنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس سے سنیکس بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں جتنے بھی آپ نے سنیکس بنانے ہو اتنے بریڈ کے سلائس لے لیجے گا اور ان کے کناروں کو ریموو کر دیں جے گا ریموو کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیسے اس کے مزیدار سے سنیکس بنائیں گے اب جو کنارے ہم نے اتار کر رکھے تھے اس کو ہم بلینٹر میں ایڈ کریں گے اور اس کے کرمز بنا لیں گے جو کہ بعد میں ہم سنیکس کی کوٹنگ کے لیے یوز کریں گے جو کہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اب جو بریڈ لیا تھا اس کو ہم پہلے پانی میں ڈرپ کریں گے دونوں سائیڈوں سے ہلکا ہلکا سا پانی میں ڈرپ کریں گے پھر اس کو اچھے سے دبا کر اس کا پانی نکال لیں گے اب جو سٹفنگ ہم نے بنا کر رکھی تھی پہلے اس کو سینٹر میں رکھیں گے اور چاروں اس کے کورنر ہم نے ایک ہی جگہ پر سینٹر میں لانے ہے فول کرنا ہے اس کو دبا دبا کر اس کا ایک گول سا کباب بنا لیں جتنا زیادہ دبائیں گے اتنے ہی آپ کی جو شیپ ہے وہ پرفیکٹ بنیں گی بہت ہی سانی کے ساتھ بننے والا ایک کباب ہے اب ہم اس کو بریڈ کرم میں ڈپ کریں گے اس سے کوٹنگ کریں گے اور دوبارہ سے ایک بریڈ کا سٹریس لیں گے پانی میں ڈپ کریں گے اور اس کے پانی کو اچھے سے دبا کر ریموف کر دیں گے سینٹر میں لگائیں گے اس کی سٹفنگ اور چاروں کورنر پکڑ کر اس کو سینٹر میں اس کی ایک نوک بنائیں گے پھر اس کو دبا دبا کر اس کی پرفیکٹ شیپ کا کباب ریڈی کر لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے لازمی ٹائے کیجئے گا گھر میں مہمان آئے ہوں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں آپ ان کو کیا ایسا بنا کر کھلائیں کہ ان کو پسند بھی آئے اور آپ کا ٹائم بھی کم لگے اور آپ کا خرچہ بھی کم ہو تو ان کو یہ بنا کر کھلائیں یقین کر ان کو بہت زیادہ پسند آئے گے اور وہ آپ سے اس کی ریسپی پوچھ کر دیں گے اب ریڈی ہو گئے سارے فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور ان کو فرائی کرنا ہے آئل کے اندر یا پھر گھی کے اندر جس کے اندر بھی آپ کرنا چاہتے ہو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پر فرائی نہیں کرنا ہے تو ان کا کلر بہت زیادہ کیا جائے گا اسی طرح اُلڑتے بُلڑتے ہیں ہم نے دونوں سارے سے اس کو فرائی کر لینا ہے اور مزیدار سے ہمارے کباب یا پھر سنیکس آپ ان کو کہہ لیں بلکل ریڈی ہے ریسپی آپ کو پسند آئی علاج با پکوان کو ضرور سبکرائب کریں اسی طرح سے باقی سارے بھی آپ فرائی کر لیں مہمانوں کو چائے کے ساتھ دیں بچوں کے لنچ بوکس میں آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ان کو یہ بنا کر کھلائیں یا پھر آپ نے کسی کی دعوت کی ہو تو آپ کو ایسا کچھ ڈیفرنٹ بنانا ہو جو کہ مہمانوں کو پسند بھی آئے تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے فیضہ کو بھی دعا میں یاد رکھیں گے تیل دین اللہ حافظ اللہ نگی بان